اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ اور آپ کے دادا عبد المطلیب کا انتقال ہو چکا ہے عبد المطلیب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال دو مہینے دس دن تھی اور دادا عبد المطلیب نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا ابو طالب کو اس بات کی وسیعت کی تھی کہ میرے پوتے کی کفالت کرنا میرے پوتے کی دیکھ ریکھ کرنا اور میرے پوتے کے تمام تر انتظامات کو تم سبھالنا کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے حوالے کر دی گئی دادا عبد المطلیب کے انتقال کے بعد اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت میں آ چکے ہیں ابو طالب نے ان کی بڑی عزت کی ان کا بڑا خیال رکھا اور اپنے تمام بچوں تمام بیٹوں سے ان کو مانا ان کو جانا ان کی تقریم کی اور اگلے تقریباً چالیس سالوں تک اپنے باپ عبد المطلیب کی اس وسیعت پر ایسے عمل کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دفاع کیا آپ کی عزت کی طرف سے دفاع کیا آپ کو ہر قسم کی مسئبت پریشانی خطرات سے بچائے رکھنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کی جو تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ابو طالب کی کفالت میں آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے چچا ابو طالب نے ان کو ساتھ لے لیا بڑی محبت کیا کرتے تھے بڑی تکریم کیا کرتے تھے اس سفر میں جو تجارتی سفر تھا شام کا سفر تھا اس سفر میں انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور جب بسرہ نامی مقام پر پہنچے تو بعض روایات کے مطابق وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجیس بتایا جاتا ہے وہ راہب وہ اپنے کلیسہ سے اور جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں سے وہ باہر آیا اور اس نے ابو طالب کے سامنے پوری بات رکھی کہا یہ رحمت للعالمین ہیں یہ سید العالمین ہیں یہ دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے تعلق سے بشارت یا جن کے بارے میں خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے ابو طالب نے کہا کہ تم نے کیسے پہچان لیا تو اس نے اپنی توجیح بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ وہ مہر نبوت جو ان کے کندھوں کے درمیان ہے اس کے ذریعے میں ان کو پہچان لیتا ہوں اور اس نے ابو طالب کو یہ نصیحت کی کہ ان کو آگے اپنے ساتھ مت لے جاؤ کیونکہ یہودیوں کی طرف سے ان کو خطرہ ہے چنانچہ بعض لوگوں کے ساتھ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے واپس مکہ بھیج دیا اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مزید آگے نہیں بڑھ سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھی پندرہ سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اس وقت مکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ایک جنگ ہوئی جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے یہ جنگ قریش اور کنانا ایک طرف تھے اس ٹیم میں اور دوسری طرف قیس اور اعلان تھے دوسری طرف قیس اور اعلان تھے قریش اور کنانا کی طرف سے کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ بڑی ممتاز شخصیت تھی اس کی اور بڑی ممتاز یہ حیثیت رکھا کرتا تھا جنگ شروع ہوئی اور جنگ جب شروع ہوئی تو صبح کے وقت میں قیس اعلان کا پلڑا یہ قریش اور کنانا کے اوپر بھاری تھا لیکن شام ہوتے ہوتے قریش اور کنانا کا پلڑا قیس اور اعلان پر بھاری ہو گیا اور قریش اور کنانا کی ٹیم یا ان کی جماعت ان کی فوج یہ جنگ جیت گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں ساتھ تھے اس جنگ میں آپ شریک تھے قریش اور کنانا کی طرف سے اور آپ کی عمر صرف بندرہ سال کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر جو آپ کے چچا شامل تھے ان چچاؤں کو آپ تیر تھمایا کرتے تھے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے اسے جنگ فجار کیوں کہتے ہیں اس لیے کی اس جنگ میں حرمت والے مہینے کی اور حرم کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا اور ان کی حرمت کو پامال کر کے یہ گناہ کا کام کیا گیا تھا اس لیے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے جو کی قریش کے نانا اور قیس اور اعلان کے درمیان پیش آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے مزید زندگی آگے بڑھی آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں آگے کی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں سیرت طیبہ سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ